بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کیا حال ہے آج میں اورنج چیز کیک بنانے جا رہی ہوں اورنج کا سیزن ہے تو میں نے کہا سوچا کہ اورنج چیز کیک بناتے ہیں فریش اورنجی سے بنائیں گے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو لیٹس سٹارٹڈ اس کیک کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک پیکٹ جو ہے وہ اورنج فلیور بسکر لیے ہیں آپ سمپل والے بھی لے سکتے ہیں مجھے اورنج فلیور میں مل گئے تھے تو میں نے یہ لے لیے ہیں اور ٹو ففٹی گرام جو ہے وہ میں نے کریم چیز لیے ہیں آپ لائٹ کریم چیز بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے فل اوریجنل جو ہوتی ہے ٹھیک ہے فل فیٹ والی وہ لی ہے کریم چیز ایک پیکٹ اس کا ٹو ففٹی گرام کا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لائٹ ساور کریم لیے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا بٹر چاہیے ون سٹک ہے اور ٹو میں نے لیے ہیں فریش اورنجز اور ون پیک لیں گے ہم اورنج جیلی کا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر ڈالے گا اورنج ایسنس اور جیلیٹین جائے گی اس کے اندر ایک بغیرہ نہیں چاہتے صرف جیلیٹین جائے گی اور ایک لیمن چاہیے ہمیں اور ایک کین چاہیے کنڈینس میل کا یہ نورمل سائز کا ایک کین ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اور اس کے ساتھ ہمیں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ اورنج زیسٹ بھی چاہیے سب سے پہلے ہم اپنے جو بسکیوٹس ہیں ان کو ہم کرش کر لیتے ہیں تو یہ میں اپنے وہ چوپر میں ڈال رہی ہوں چوپر میں ڈال کے تو ہم اس کو کرش کر لیں گے یہ میں کھا لیتی ہوں بہت مزے کا تھا تو اس کو ہم اب اس طرح سے پلس کے ساتھ اس کو ہم کر لیں گے کرش یہ دیکھیں جی یہ کرش ہو رہا ہے اس کو ہم نے فائن کرش کر لینا ہے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے ذرا بیس اچھی بنتی ہے تو یہ جی ہم نے کرش کر لیا میں اس کو ایک بول میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈال لیں گے ملٹیڈ بٹر اس کو ہم میکروویو میں ملٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے جو پین ہے وہ ریڈی میں نے ریڈی کر لیا ہوا ہے یہ اوپننگ والا پین آپ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں سے آپ کھولیں گے اور اس کو آسانی سے آپ نکال لیں گے جو دوسرا اگوست میں ذرا مشکل ہوگا اور اس کے اندر بھی سائیڈوں پہ میں نے جو ہے وہ بیکنگ پیپر جو ہے وہ لگا لیا ہے اب جی یہ ملٹ کر کے بٹر میں نے جو بسکٹ کرش کیے تھے اس کے اندر ڈالیں گے یہ ہماری فرسٹ لیئر بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں نے گلپس پہن لیئے تھے تو میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ سپون کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں سے ذرا یہ کہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ٹھیک ہے اور بٹر حساب سے مطلب میں نے اندازے سے ہی ڈالا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کر کے دیکھ لینا ہے تو یہ انہف ہوئے گا اب ہم نیچے جو ہے وہ ایک پورا اس کو بچھا کے کی وہ ایک پیار ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ نو بیک چیز کیک ہے اس کو بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو بس فریج میں رکھیں گے اوور نائٹ اور یہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس ٹے آپ مہمانوں کو سرف کریں اور خود کھائیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے میں جس طرح سے پریس کر رہی ہوں اس طرح سے آپ گلاس لے کے اگر نیچے سے وہ فلیٹ ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی پریس کر سکتے ہو لیکن میں نے ہاتھ سے وہ اس کو مکس کیا تھا تو میں ہاتھ سے اس کو بڑے اچھ اس طریقے سے یہ ہو گیا تھا یہ دیکھیں جی یہ بہت زیادہ موٹی والی نہیں میں نے نیچے والی جو لیئر بنائی ہے اور باقی کا تھوڑا سا بچہ تھا وہ میں گلاسوں میں وہ لگا رہی ہوں آپ گلاس میں کس طرح سے چیز کے ایک بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا بوٹم پہ ایسے گلاس میں تھوڑی سی آپ جو بسکٹ کی بیس ہے وہ آپ ڈال دیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ فریج میں رکھ دیں اور جو پین میں ہم لوگوں نے لگایا ہے بسکٹ کی لیئر اس کو بھی ہم فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اتنی دیر میں اب ہم فلنگ ریڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جوس نکال لیں گے یہ جی فریش اورنجز کا میں جوس نکال رہی ہوں اور کیونکہ اندر سے کافی جوسی اورنجز تھے تو یہ تقریباً ایک کپ جوس نکال آیا ہوگا اب میں اس کے اندر جیلیٹین ایڈ کر رہی ہوں اور میں نے اس کے اندر تقریباً ایڈ کی ہے فیفٹین گرام جلی یہ دو ایک جو ساشے ہوتا ہے اس کے اندر ٹین گرام ہے تو میں نے وان اڈ ہاف ساشے ڈال لیا ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم تھوڑی دیر رکھ دیں گے تاکہ وہ جو جیلیٹین ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایسے ڈرائر ڈالنے سے وہ اتنا ورک نہیں کرتی تو یہ بیس طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لیکوڈ میں ڈالیں یا پانی میں ڈالیں تھوڑی دیر رکھ دیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائے پھول جائے گی اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا مایکرو ویف کریں پاندہ سیکنڈ اور اس کے بعد آپ پر یوز کریں ٹھیک ہے یہ میں نے سیم آپ وسک سے بھی آپ وسک کر سکتے ہو اس کو الیکٹرک وسکر بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہو لیکن مجھے یہ ذرا آسان طریقہ لگتا ہے تو میں اسے کر رہی ہوں میں نے سیم اسی جو بلینڈر تھا اس کے اندر میں یہ کریم چیز ڈال دیئے میں نے ٹھیک ہے اس کو ہاتھوں سے توڑ کے تھوڑا ڈال دیا ہے روم ٹمپریچر پہ آپ کی کریم چیز ہو تو بیسٹ ہے اب اس کے اندر میں ایک اند جو ہے وہ کنڈینس بل کا ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اچھے سے آپ نکال کے ایڈ کر لیں اور اس کو بھی ایسے ہی میں دو تین منٹ کے لیے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر بہت اچھے سے سمودھلی یہ مکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہاتھ سے زرہ ٹائم لگتا ہے اس میں زرہ کوک لی ہو جاتا ہے اور بیکن سمودھ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے کر لیا یہ دیکھیں بلکل سمودھ یہ ہو گیا ہے اب میں نے ایک دوسرا بول لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ساور کریم آٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساور کریم میں نے آٹ کر لیا اور اس کو امیہ ہینڈ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا بیٹ کر لوں گی ٹھیک ہے تاکہ یہ بھی سموتھ ہو جائے بلکل یہ دیکھیں اس کو میں نے ہینڈ مکس تھوڑا سا بیٹر سے کیا بلکل سموتھ ہو گئی ہے ساور کریم اب اس کے اندر جو ہم نے کریم چیز اور کنڈینس ملک کا جو مکسر ریڈی کیا تھا اس کو ہم ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے آپ چاہیں تو ساور کریم بھی ساتھ ہی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ میرے پاس جو چوپر تھا وہ چھوٹا تھا تو اس وجہ سے میں نے دو چیزوں کو اس کے اندر کیا اور کریم چیز جو ساور کریم ہے وہ کیونکہ ہزیل ہی ہو جاتی ہے تو اس کو میں نے علیہ دا سے کر لیا تھا اب اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ون ٹی سپون وینیلا ایسنس کا ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر یہ دیکھیں جیلٹین اچھے سے اکٹیویٹ ہو گئی ہے اب اس کو صرف میں 10 سیکنڈ کی لیے وہ مایکرو کروں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو یہ دیکھیں صرف دس سیکنڈ کیلیے میں نے کیا ہے اور یہ اس طرح سے ہو گیا اب اس کو جو ہے ہم اپنے جو کریم چیز کا مکسچر ہے اس کے اندر ہم اٹ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح ایک ہاں سے آپ ڈالتے جائیں دوسرے ہاں سے آپ مکس کرتے جائیں سلولی شلولی اپنے مکس کرنا ہے تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ایک جگہ پہ وہ مطلب کے اس کے لمس نہ بنے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اپنے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب یہاں پہ آپ شگر ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہوگر آپ کو کم لگے تو آپ تھوڑا سا اور کنڈینس میلک ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہم بہت زیادہ میتھا نہیں کھاتے ہیں تو یہ میں ایک جو کین ہے وہ مناسب میتھا ہے بنا ٹو سویٹ اور نہ ہی ملکب کھلکا یہاں میں میں نے صرف دو تین ڈروپ جو ہے وہ ایسنس ڈال ہے اورنج ایسنس اپشنل ہے اگر ہے تو ڈال لیں نہیں ہے تو کوئی وہ نہیں ہے یہاں میں میں نے ایک لیمن کا جوس ڈال لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے اورنج زیسٹ ڈال ہے اورنج کا جو چھلکا ہوتا ہے اوپر سے اس کو آپ ہلکا ہلکا گدوکش کریں تو آپ کا وہ زیسٹ نکل آتا ہے ٹھیک ہے وہ میں ذرا ریکارڈ کرنا بھول گی تھی تو وہ بھی آپ نے ڈال لینا اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کریں تو یہ آلماسٹ ہمالی جو فیلنگ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا سموتھ اب اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کا کیک بہت سموتھ بنے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت سموتھ بن گیا ہے اب میں نے فریچ سے جو ہے وہ بیسٹ نکا رہی ہے اب اس کے اوپر سارا یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی ہوں پتہ نہیں نہیں ہوا ریکارڈ کیسے ہوا مجھے خود پتہ نہیں چلا باقی کی جو فیلنگ بچی ہے کریم چیز کی وہ میں گلاسز میں ڈالوں گی جس کے اندر میں نے اوریڈی آپ کو بتایا تھا کہ گلاس میں کیسے ڈالنی ہے تو وہاں جو بسکٹ کی لیئر ہے اس کے اوپر ہم یہ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب تقریباً اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا کیک کو سیٹ ہونے کے لیے تقریباً چار پانچ گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد چار پانچ گھنٹے کے بعد وہ تاکہ وہ تھوڑا سیٹ ہو گئی ہے یہ کریم چیز اب اوپر سے تو اب میں جیلی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جیلی بنا کے میں ایک پیکٹ جیلی ڈالا ہے اور ون اینڈ ہاف کپ جو ہے بولنگ ویٹر ڈالا ہے اچھے سے مکس کریں اور سائیڈ پر رکھتے ہیں تاکہ تھوڑی سی روم ٹمپریچر پر آ جائے گرم گرم نہیں ڈال لیں یہ میں نے ایک کین جو ہے وہ اورنجیز کا لیا تھا ٹھیک ہے اس کو اس کے جوس سے نکال کے میں نے پیپر ٹاول پر ڈالا وہ تھوڑی ڈرائی ہو گئی ٹھیک ہے پیسیز جو ہیں اب اس کو کیک کلر میں ٹویسٹ لانے کے لیے ٹھیک ہے اور وہ بھی بلو بیری بھی اس طرح سے میں نے ڈیکوریٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب جو جیلی کا لکورٹ تھا وہ بھی تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو گئے ہیں بہت گرم گرم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اس کو بلکل سلولی سلولی ہم پور کریں گے ٹھیک ہے ایک دھم سے اس کو جو ہے وہ کیک کے اوپر پور نہیں کرنا ہے سلولی سلولی بلکل آپ پور کریں کیک کے اوپر جی اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تقریباً اوور نائٹ کے لیے اور صبح میں یہ میں اس کو اب میں نے کھولا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ آرام سے اس کو کھولیں ٹویسٹ کریں اور جو سائیڈوں پہ بیکنگ پیپر میں نے لگایا تھا اس کو آرام سے آپ پیل کر لیں تو یہ دیکھیں کہ کتنی مزے کی تھری لیئرز آ گئی ہیں ٹھیک ہے نیچے اس بسکٹ کی لیئر پھر کریم چیز کی لیئر ہے اور اوپر جھلی کی لیئر ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ جو گلاسیز میں میں نے بنایا تھا وہ اور یہ کریم چیز کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ بھی بنائیں کھائیں انجوائے کریں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ